پولیس نے خدیجہ مہرین نام کی 33 ورشی ایک محلہ کو پاکستانی بتا کر گرفتار کیا تھا اس محلہ کو جب پولیس نے گرفتار کیا تھا تو سندے اور شک کے آدھار پر شک کی بنیاد پر گرفتار کیا تھا پولیس کہہ رہی تھی کہ ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق یہ محلہ لمبے ورش سے بھارت میں رہ رہی ہے اور محلہ پاکستانی ہے یہ کہہ کر پولیس نے اس محلہ کو گرفتار کیا تھا لیکن کرناٹکا ہائی کورٹ نے آج اس محلہ کو زمانت دے دی ہے کرناٹکا ہائی کورٹ نے آج یہ زمانت دیتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے آج کی اس خبر میں آپ کو وہی بتانے والے ہیں خبر میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور آج اس خبر کے ذریعے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اس طرح شک کی بنیاد پر کسی کو بھی پولیس گرفتار کر کے کتنے وقت تک کے لیے اندر ڈال دیتی ہے زندگیاں لوگوں کی برباد کر دیتی ہے لیکن کورٹ کیا فیصلہ سناتا ہے ذرا وہ بھی آج آپ سن لیجئے کرناٹکا اچھ نیایالے نے اس کتھت پاکستانی محلہ کو زمانت دے دی ہے جسے ودیشی آدینیم کے تحت گرفتار کیا گیا تھا محلہ اپنے دھائی سال کے بچے کے ساتھ اٹھ سولہ مہینے سے حراست میں ہے ہائی کورٹ نے اتر کنر زلے میں دو ہزار اکیس میں گرفتار کی گئی خدیجہ مہرین کو زمانت دی ہے زمانت دیتے ہوئے نیای مورتی شف شنکر نے کہا زمانت یاچکا میں یہ اس پشت روپ سے کہا گیا ہے کہ یاچکا کرتا کے خلاف پرثم درشیہ کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے لیکن دربھاگی وش یاچکا کرتا شکایت کرتا پولیس کے ہاتھوں بلی کا بکرا بن گئی ہے اسے کیول سندہ کے آدھار پر نیایک حراست میں نہیں رکھا جانا چاہیے تو سنا آپ نے یہ خبر کا پہلا حصہ ہے خبر کا پہلا حصہ یہ پوری طرح صاف کر دیتا ہے کہ کس طرح پولیس کے ہاتھوں بلی کا بکرا بنی ہے یہ مہیلہ جو کی مسلم مہیلہ ہے خدیجہ مہرین نام کی تیتیس ورشیہ اس مہیلہ کو پولیس نے کیول اور کیول سندہ کے آدھار پر یعنی شک کے آدھار پر گرفتار کیا تھا اور اس سے زیادہ یعنی جتنا سولہ مہینے کا وقت مہیلہ کو جیل میں ہو چکا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے زیادہ مہیلہ اور اس کے دھائی ورشیہ بچے کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا ہے ایسا نیائے مورتی نے کہا ہے یعنی جج نے کہا ہے جو کی ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی طرف سے ایسا صاف صاف کہنا ہے اور پولیس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اتنے لمبے سمیے کے لیے نیائے کے حراست میں کسی کو نہیں رکھ سکتے ہیں اب آگے کی کہانی بھی آپ ذرا دھیان سے سنیے گا کہ یہ پورا معاملہ کیا تھا اور کیوں اس کو گرفتار کیا گیا تھا کون سے شک کے آدھار پر اس کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن لڑکی کہاں کی تھی کہاں کی رہنے والی تھی کیا واقعی پاکستانی تھی یا نہیں تھی یہ سب آج کی خبر میں آپ کو بتانے والا ہوں میں اس کے خلاف ودیشی ادینیم اور بھارتی دنڈ سہیتہ آئی پی سی کے تحت ویبھن آروپوں میں بھٹکل کے پردھان سویل نیائے دھیش کے سمکش ایک معاملہ لمبت ہے خوفیہ ویبھاک سے ملی جانکاری کے آدھار پر پولیس نے تلاشی ابھیان چلانے کے لیے مجسٹریٹ سے انومتی لی تھی پولیس نے نو جون دو ہزار اکیس کو بھٹکل میں تلاشی ابھیان چلایا تھا کتھت طور پر پاکستانی ناغرک یعنی جس کو پاکستانی ناغرک پولیس بتا رہی ہے خدیجہ مہرین دو ہزار چودہ سے بھارت میں رہ رہی ہے پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا پولیس نے اس کے نام سے آدھار کارڈ پین کارڈ راشن کارڈ ووٹر آئی ڈی اور انیہ جالی دستاویز بھی ضبط کیے تھے یہ لفظ خبر کے ہیں جو میں پڑھ رہا تھا جالی دستاویز خبر بتا رہی ہے جالی دستاویز پولیس بتا رہی ہے پولیس اس کو پاکستانی ناغرک بتا رہی ہے لیکن کیا کوٹ نے بھی مانا مگر نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا عدالت نے پولیس کو کسی بھی طرح کا کوئی پختہ ثبوت پیش نہ کرنے کے آدھار پر اس مہلہ اور اس کے بچے کو پوری طرح سے زمانت دے دی اور کہہ دیا پولیس سے کہ آپ اس سے زیادہ کسی کو شک کے آدھار پر حراست میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اس کے خلاف کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے لیکن جب پولیس گرفتار کرتی ہے کسی کو تو کیسے کیسے دعوے کیے جاتے ہیں کیسی کیسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ جیسے ساری پاکستان کے لیے جاسوسی یہی مہلہ کر رہی تھی ختیجہ مہرین نام کی اب مہلہ کا کیا دعویٰ ہے وہ بھی آپ اس خبر میں ضرور سنیے کہ مہلہ کیا کہتی ہے کیا واقعی مہلہ کا کنیکشن پاکستان سے تھا یا پھر مہلہ وہی پلی بڑی بھٹکل میں اور وہی پیدا ہوئی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں مہلہ نے یہ کہتے ہوئے زمانت کے لیے اچنی آیالے کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا کہ وہ پچھلے ایک سال اور چار مہینے سے حراست میں ہے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ انیس سو اٹھاسی میں بھٹکل میں پیدا ہوئی تھی اور نونحال سینٹرل اسکول میں پڑھتی تھی مہلہ کا دعویٰ ہے کہ اس کی شادی جعوید مہددین سے ہوئی تھی جس کی 22 اپریل 2022 کو مہرین کے حراست میں رہنے کے دوران موت ہو گئی تھی اس کے ساتھ پانچ اور دھائی سال کے تین بچے ہیں دھائی ورش یہ بچہ اس کے ساتھ جیل میں ہیں اچنی آیالے نے کہا کہ وہ زمانت پانے کی حقدار ہے تو بھٹکل میں ہی مہلہ پیدا ہوئی اور وہی کے نونحال سینٹرل اسکول میں اس کی پڑھائی ہوئی تو پھر مہلہ پاکستانی کیسے ہو گئی مہلہ نے پاکستان سے اپنا کوئی کنیکشن نہیں بتایا لیکن پولیس نے جب تلاشی ابھیان چلانے کے لیے مجسٹریٹ سے انومتی مانگی تو سب سے پہلے یہ تلاشی ابھیان اس مہلہ کے گھر ہی جا کر شروع ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا کوئی تلاشی ابھیان پھر آگے ہی نہیں بڑھا تو کہا یہ جائے کہ سیدھے سیدھے ٹارگیٹ کیا گیا تھا اور یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح سے تلاشی ابھیان کے نام پر نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی سننے والا تک نہیں ہے پولیس ان کو لے جاتی ہے اور پاکستانی گھوشت کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے مہلہ نے کہا ہے میں کوئی آتنگ وادی نہیں ہوں مہلہ کا کہنا ہے کہ میں یہی پلی بڑھی ہوں اور بھٹکل میں ہی میری پیدائش ہوئی ہے اور وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے مہلہ کے تین بچے ہیں ایک بچہ جو ڈھائی ورشی ہے وہ مہلہ کے ساتھ ہی رہتا ہے اب پوری طرح سے مہلہ کے لیے کہہ دیا گیا ہے ائیپورٹ سے کہ آپ اس مہلہ کو زیادہ دن تک نیائک حراست میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو اب سمجھ گئے ہوں گے آپ اس خبر کے انوصال کہ کیا کچھ اس وقت چل رہا ہے پولیس تلاشیہ بھیان کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کو حراست میں لیتی ہے اور ان کا کنیکشن پھر پاکستان سے جوڑ کر انہیں لمبے سمیتہ حراست میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے نیوز ایم ایکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دھنیواد